تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ویڈا ایکو ٹوٹوریل تو اگر آپ یوٹیوب ویڈیوز کی ایسیو کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا اگر آپ ویڈا ایکو کو ایسے کروم میں ایڈ کرنا ہے اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اس کو اپنے ایکسٹرنشن کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں آپ کو وہ بھی سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے رہ کر ایڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے کیوڈ ڈیسرچ بھی آ جائے گی اور آپ کو اپنی ویڈیو کی ایسیو پر فورم کرنا بھی آ جائے گی تو آئیے وقت کو ضائع کی اپ گئر ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل کے اپشن کو سیلیٹ کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک جدہ جیس پہنچ سکیں تو ویڈیو ایکسٹینچر کو کروم میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا کروم براؤزر اوپن کرنا ہے کروم براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایپس کا اپشن مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے یہاں پر ایپس کا اپشن نہیں آرہا تو آپ اوپر سرچ کر کے بھی ویڈیو کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر ویب سٹور پر کلک کرنا ہے ویب سٹور پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کا اوپشن مل جائے گا آپ نے اس پر لکھنا ہے آئیکیو جیسے یہاں پرکلیک کریں گے آپ کے پاس یہاں پر سب سے پہلی ویب سائٹ ہی آجائے گی آپ کو یہاں پر ایڈ آجائے گا میں نے اس کو پہلے ہی آج کیا ہوئے اس وجہ سے مجھے مجھے ریموو فرام کروم کا اوپشن آرہا ہے تو جیسے ویڈائیو ایکسٹینشن کو وہاں سے کروم میں ایڈ کر لیں گے یہاں پر آپ کو extension کا option مل جائے گا آپ نے یہاں سے اس کو pin کر کے اس پر اپنا sign up بغیرہ کر کے اس کو ایک بار youtube کو restart کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر ایسے option آنے شروع ہو جائیں گے جیسا کہ daily ideas سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں daily ideas کو جیسے کہ آپ daily ideas پر click کریں گے یہاں پر آپ کو ایسا option آ جائے گا یہ آپ کو with the IQ suggest کرتا ہے کہ یہ چیز اس time trending میں ہے یہ ideas اس time trending میں ہیں اگر آپ اس پر ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کی ویڈیو بہت جلد رینک کرنے کے chances ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں saved ideas saved ideas یہاں پر اگر daily ideas میں سے کوئی ideas save کر لیتے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے تو آپ کو وہ یہاں پر show ہوگا میں نے کوئی save نہیں کیا ہوا جس کی ویسا مجھے یہاں پر کوئی show نہیں ہو رہا اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں dismissed ideas میں یہاں پر آپ نے جو ideas دیکھے اور اس کو cross کر دیا ہے کیونکہ ہم اس پر ویڈیوز نہیں بنانا چاہتے تو وہ یہاں پر dismissed ideas میں رہا جائیں گے اس کے بعد ہم یہ option show ہو جاتا ہے keyword inspector جیسے ہی آپ keyword inspector پر click کرتے ہیں آپ کو یہاں پر search کو option مل جائے گا کہ search up to 5 keywords جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی یہاں پر ٹک ٹک ایڈ کیا تو ٹک ٹک ایڈ کرتے ہیں اس نے یہاں پر مجھے سب کچھ بتا دیا کہ اس میں competition کتنا ہے اس کا search volume کتنا ہے اور اس کا overall اس کے volume کتنا ہے اس کا SEO score کتنی ہے تو جیسے ہی آپ مثال کے طور پر اگر آپ کسی content پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا آپ کو ایک keyword research کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کو جانا چاہتے ہیں کہ اس keyword کا volume کتنا ہے اس کی researches کتنی ہے اور اس میں competition کتنا ہے وہ آپ یہاں پر add کر کے اس کا volume بھی check کر سکتے ہیں اور اس کی searches بھی check کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتا ہے option most viewed تو جیسے ہی آپ most viewed پر click کریں گے یہاں پر آپ کو یہ ایسی ویڈیوز دکھا دے گا جو آج کل trending میں ہے جس کو آج کل بہت زیادہ views آ رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر option مل جاتا ہے competitor تو جیسے آپ competitor پر click کرتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ یہ ویڈیوز آج کل trending میں ہیں اور یہ آپ کے content کے competitor ہیں یہ آپ کے مقابلے میں اس time ہے اسی option میں ہمیں ایک اور option مل جاتا ہے views تو جیسے ہم views پر click کرتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں یہ آپ کا competitor دکھا دیتا ہے جو آپ کے مقابلے میں ہے اس time اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کو اس content کے related video بناتے ہیں اپنے content کے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ دوسرا کس content کے related video بنا رہا ہے اور مجھے اس سے اچھی ویڈیو بنانی ہے تاکہ مجھے زیادہ views آ سکیں تو اس کے بعد یہاں پر اسی میں option آ جاتا ہے آپ کو date uploaded تو جیسے ہی آپ date uploaded پر click کرتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کب کب upload کی گئی اور یہ اس کا content کیا ہے جس پر یہ ویڈیوز بنا رہا ہے یہاں پر آپ کو اور بھی option مل جاتے ہیں کہ past 48 hours this month all time یا this week تو اس کو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اگلا option مل جاتا ہے trend alert تو جیسے ہی آپ trend alert پر click کرتے ہیں یہاں پر یہ pro version نہیں ہے یہ بلکل free version ہے جس کی وجہ سے trend alert نہیں شو ہو رہا ہے pro version کا feature ہے جس کی وجہ سے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا تو trend alert کے بعد ہمیں یہاں پر option آجاتا ہے subscribe analysis یہاں پر آپ جیسے ہی click کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کے کس دن کتنے subscriber پڑھیں اور کس ویڈیو نے آپ کو کتنے subscriber لا کے دیئے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ویڈیو کے بارے میں پتا لگ جائے گا کہ ہماری ویڈیو کتنی اچھی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ ہمارے subscriber کا mindset کیا ہے وہ کس content کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر آجاتا ہے ویڈیو ایک ایک ایڈمی یہاں پر آپ جیسے ہی click کریں گے تو یہاں پر آپ ویڈیو ایک 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 ایڈمی میں پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو بہت سارے ویڈیوز مہیا کی گئی ہیں جو ویڈیو کی ٹیم ہے وہ آپ پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے جس کو آپ دیکھ کر اپنے چینل کو گروہ کرنے کے بارے میں ٹیپس وغیرہ دے سکتے ہیں ویڈیو کو یوز کر کے ایسیو کرنے کے بارے میں جان سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپشن مل جاتا ہے برک ایسیو تو جیسے ہی آپ برک ایسیو پر click کرتے ہیں یہاں پر آپ ویڈیو کی اکیڈمی میں پہنچ جاتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر برک ایسیو میں آ چکے ہیں یہ بھی پرو ورزن کیا ایک فیچر ہے جس کی وجہ سے ہم اسے نئی ہی یوز کر سکتے ہیں پیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کام کے لیے یوز ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی ورڈ کا ورم چیک کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ورڈ کی سرچیزیاں اس میں کمپیٹیشن یا بہت ہائی رینکنگ جو کی ورڈ ہوتے ہیں وہ بھی ڈونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی یہاں پر مل جائیں گے بہت ایسیو میں تو اس کو ہم کروز کرتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں اپنا اگلا فیچر تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا چینل آڈٹ جیسے ہی آپ چینل آڈٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو چینل کے پوری انیلیسز دکھا دے گا کہ آپ کے چینل کی اس مہینے کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے اور آپ کے چینل کو کس دن میں کتنے سبسکرائبرز آئے ہیں تو دوستو یہ میری ایک دوسری ایڈیا ہے جس کی ویسے یہاں پر یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دکھا رہا پس پر میرا کوئی چینل نہیں ہے جس کی ویسے ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے تو اس کے بعد ہم یہاں پر اپشن مل جاتا ہے تو جیسے ہی ہم اچیومنٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمیں سب کچھ دکھا رہتا ہے کہ ہمارے چینل میں پانچ دن میں اور پچھلے ہفتے میں یا پچھلے تین مہینوں میں یا ایک ماہ میں ہمارے چینل پر کتنی امپروومنٹ ہوئی اور ہمارے چینل پر کتنی اپلوڈیڈ ہوئی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھری منس میں فائیو اپلوڈیڈ ہوئی ہیں اور یہاں پر ہمیں سب کچھ دکھا رہا ہے کہ ہمارے چینل میں کتنے سبسکرائبر بڑھے ہیں اس ماہ اور ہمارے چینل پر کتنے ویوز آئے ہیں اس ماہ تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپشن مل جاتا ہے اکاؤنٹس کا اکاؤنٹس میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا اکاؤنٹ کی آئیڈی لکھی ہوئی ہے یہاں پر اکاؤنٹ سیٹنگ گرہا اور ہیلپ سینٹر اور اگر آپ ان کو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ویڈڈ آئی کیو کتنی اچھی لگی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر کلک کر کے ان کو دے سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستوں میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ اگر آپ ایسی ایو کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم ویڈڈ آئی کیو کو یوز کرتے ہوئے ایسی ایو کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپشن میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہاں پر آپ کو اپشن مل جائے گا دوسرے نمبر پر کیوڈ انسپیکٹر جیسے ہی آپ کیوڈ انسپیکٹر پر کلک کریں گے تو یہاں پر اب مثال کے طور پر آپ کے چینل کا کونٹینٹ ہے how to make youtube channel تو جیسے ہی میں نے یہ لکھ کر سرچ کیا تو یہاں پر ہمیں سب کچھ دکھا رہتا ہے کہ اس کا سرچ وولیوم کتنا ہے اور اس میں کمپیٹیشن کتنا ہائی یا لو ہے تو یہاں پر یہ ہمیں اس کا اوورال وولیوم بھی دکھا رہا ہے اوورال ویڈے ایکیو کا سکور بھی دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کی ورڈ میں ہماری ویڈیو کتنی جلدی رہنگ کرے گی آپ کو دوستوں میں ایک ایک ایکسٹر ٹپ دے رہتا ہوں اگر کوئی ہائی وولیوم والا کی ورڈ ہے اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ اس کو کبھی بھی یوز مت کریں کیونکہ اس میں سرچیز تو ہوں گی تو اس میں لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر تو آپ کا چینل چھوٹا ہے تو آپ اس کو بلکل بھی یوز نہ کریں اگر آپ کا چینل بڑا ہے اور آپ کے سبسکرائبر تھوڑے زیادہ ہیں تو پھر آپ ہائی کمپیٹیشن والے کی ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا چینل چھوٹا ہے تو کبھی بھی آپ ہائی کمپیٹیشن والے کی ورڈ کو یوز مت کریں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو بہت جلد رینک نہیں کر پائے گی بہت دیر سے رینک کرے گی اگر آپ کی ویڈیو کو بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں پھر تو وہ رینک کرے گی اگر آپ کی ویڈیو پر اتنے اچھے ویوز نہیں آ رہے ہیں آپ کے سبسکرائبر بھی کم ہیں تو آپ کی ویڈیو اس کیورڈ میں کبھی بھی رینک نہیں کرے گی تو دوستو آگ کی ویڈیو ہم آئی ہیں ہی تک تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل کے اپشن کو سیلیٹ کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکیں تو اس ویڈیو کو امی ای پر کرتے ہیں ختم ہم ملتے ہیں انشاءاللہ آگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ